پشاور کی جو بی آر ٹی ہے وہ سترہ عرب سے شروعی تھی ایک سترہ عرب تک پہنچ گئی ہے نے اب ایکشن کیوں نہیں لیتا اس لیے ایکشن نہیں لیا گیا یہ ایکشن نہیں لیا جا سکا کہ کچھ عدالتوں کے سٹے آرڈر ہیں میں جوڈیشری کا پینتیس سال میں جوڈیشل سسٹم کا اثر رہا ہوں تو میں تو کسی عدالتی حکم کی خلاف ورزی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا بی آر ٹی اور معلوم جببہ پر ایکشن تیار ہیں عدالتوں کے سٹے آرڈر کی وجہ سے رکی ہیں چیرمن لیب جاوید اکبال نے بتا دیا وزید بولے کہ حکومت ہو یہ اپوزیشن جو کرے گا وہ بھرے گا ہواہ کا رخ بدلنے لگا ہے آپ چند ہفتوں میں محسوس کریں گے جس سے کرپشن کا پوچھے کہتے ہیں انتقام لیا جا رہا ہے بڑے بڑے چھکے مارنے والے آج زمانت لے رہے ہیں وزراء سے گساری شئے پیش گیوئیوں سے اشتناب کریں بیرونے ملک سے انتالیس ارب روپے کی واپسی کا کریڈٹ نیب کو جاتا ہے چیرمن لیب جاوید اکبال کا خیطہ کہتے ہیں منی لانڈرنگ کھربوں کے حساب سے ہے جس میں بے شمار لوگ ملعبوس ہیں عوام کے پیسے سے دبائی میں بڑے بڑے ٹاور خریدے گئے حکومت کا صرف یہ کریڈٹ ہے کہ نیب کے کام میں مداخلت نہیں کر رہی چیرمن نیب کو برا بلا کہنے کا کوئی فائدہ نہیں اپنا دفاع مضبوط کریں والد کے بعد بیٹی بھی بیرونے ملک جانے کو بیتاب مریم نواز کا نام ای سی ایل سے نکالنے اور پاسپورٹ واپس دینے کی درخواست پر سماعت آج ہوگی دوہر ہائی کورٹ کا دو رکمی بینٹ سماعت کرے گا درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ والد کی دیکھ بال کرنی ہے چھ ہفتے کے لیے جانے کی اجازت دی جائے لے کے قیادت اجاب کرپشن کے غزب داستانوں کی مفرور ہے عوان کے مستورت کردہ اب سازشوں کے ذریعے خود کو قابل قبول برانے کیلئے ایڑیاں رکڑے ہیں پھر دوہ سا شکابان کا جوشت لکھا کے سازشوں کو معلوم ہونا چاہیے وہ پاکستان کی سیاست سے مائنس ہو چکے ہیں اب شور بچانے کے بچائے قوم کی لوٹی گئی چولچ واپس کر دیں پیراگون ریفرنس میں خاجہ برادران کے جوڈیشنل ریمان میں 23 دسمبر تک توسی احتساب عدالت لاہور نے خاجہ ساد رفیق کو اجلاس کے لیے سلام آباد جانے کی اجازت دے دی ساد رفیق کی شکایت پر جج جواد الحسن نے وکلا اور ریپورٹرز کو عدالت آنے سے روکنے سے منع کر دیا اگر آپ سیکیورٹی نہیں کر سکتے تو رینجرز بلالیں گے عدالت کے ریمارکس پاکستان میں دس سال بعد ٹیسٹ کرکٹ کی رونکیں لوٹ آئیں سری لنکن ٹیم کی تاریخ کی دورے پر اسلام آباد آمد ائرپورٹ پر پی سی بی حکام نے استقبال کیا مہمان آج آرام کریں گے دو میچز کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ بدکور آولپنڈی میں کھیلا جائے گا شاہیقین کے لیے ٹکٹ کی قیمت صرف پچاس رفے ہوگی آئیں جی اسلام آباد کا سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ پرپک کی روانی بہار لکھنے کی بہتائی ریجیڈرالائزیشن کے ساتھ ٹکنالوجی میں جدت کیلئے اہم منصوب مقاقہ زوہ سیر آسم آج نیشنل سائنس ٹکنالوجی پارک افتتہ کریں گے پارک ایک کلچر اٹھا باب ہے انہیشی صحت سبیت آٹھ شبہ میں جدت اور تحقیق کے حوالے سے کام کرے گا وکلا اور ججز کے لیے سیکھنے کا عمل جاری رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے پروسیکیوٹرز اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو انصاف نہیں ہوگا سیٹ جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان کا تقریب سے خطاب مزید کہا کہ بدلتے قوانین ہم سے تقاضہ کرتے ہیں کہ ہمیشہ پڑھنے اور سیکھنے کے عامل کو جاری رکھیں ڈالفن پورٹس کے کانسٹیبل محسن سحید کی نماز جنازہ لاہور کے لیے گجر سنگھ پولیس نائنز میں اضافت آئی جی پنجاب شویب دستگیر سی سی پی او ظلفکار حمید اور دیگر آلہ حکام شریک ہوئے شہید محسن گزشتہ روز محمود بوٹی میں پولیس مقابلے کے دوران شہید ہوئے مقدمہ ساتھی اہلکار کی مدعیت میں درج ڈی آئی جی آپریشنز لاہور رائے باور کی شہید اہلکار محسن علی کے اہل خانہ سے ملاقات سرگودہ کے قریب لحور آنے والی ٹرین کی زد میں جمپر آ گیا حالت سے کے باعث انجن ٹریک سے اتر گیا ٹرین کا سیسن ڈرائیور جا بحق ٹرین و کیام دورف محتل وزیراعال پنجاب سردار اسمان بستار کی زخمین کی بہترین علاج مالجی کی ادارت پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار کاروباری ہفتے کا مصبت آغاز ہنڈر انڈیکس ایک سو نوازی پوائنٹ اضافے سے چالیس ازار نو سو کی سطح عبور کر گیا مدر ڈالر کی قیمت میں بھی ایک سو پچپن روپے سے نیچے آ گئی سندھ کابینہ کا اصلاح ساج ہوگا تعلیمی داروں میں طلبہ یونین بحالی کے لیے مصفدہ قانون پر غور ہوگا گننے کی امداد قیمت کا تائین بھی کرے گی سوائی کابینہ آن لائن ٹرانسپورٹ سرویسز کے لیے موٹویکل آرڈیننس میں ترمین کی منظوری دے گی نیوزیلینڈ کے وائٹ آئیلینڈ میں آتش وشان پھٹ پڑا ایک شخص کی ہلاکت کی تصدیق خبر اجنسی کے مطابق مزید ہلاکتوں کا خدشہ ہے ساتھ ہالیکوپٹر امدادی کاروائیوں کے لیے پہنچ گئے شیخ عبدالقادر جلانی کے عرص مبارک کی مناسبت سے ملتام میں سو من کھیر کی تیاری دو من خوشک میواجات سو من دود اور چھے سکولوچینی شامل دے اقامت دیکھ میں تیار کھیر کھانے کے لیے عقیدت مند دور دورا سے آتے ہیں راحت فتیلی خان دنیا پھر میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے گروپہ راحت فتیلی خان نے زندگی کی 45 بہارے دیکھ لی قوالی غزل صوفی اور کلاسیکل سبیت فلمی میوزک میں بھی کوئی سانی نہیں راحت جو بھی گاتے ہیں زباز ادیام ہو جاتا ہے